بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ میں چھالے وائٹ یا سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دانے کے جیسے ہوتے ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بیماری یا گرم عدویات کی وجہ سے اور بے کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی گرم چیز کو کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں ہم اس کا علاج خود سے کرنے لگتے ہیں اگر چھالے زیادہ دن رہیں تو ان کا چیک اپ کروا لینا چاہیے کیونکہ اس سے موں کا آلسر یا کینسر بھی ہو سکتا ہے ان چھالوں کی بڑی وجہ سگرٹ اور پان زیادہ بڑی وجوہات ہیں چھالے سے انسان کا موں بھی بگڑ سکتا ہے جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس لیے اس کا علاج اور چیک اپ جلد کروانا چاہیے اور کسی بھی مرض کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ اپنے مرض کا غلط علاج کر رہے ہیں تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے ہم آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور چھوٹا سا نسخہ لے کر آئے ہیں نسخہ کے اجزاء اور طریقے کار تباشیر نکرا پچاس گرام ہوزہ مصری سو گرام چھوٹی علائچی کے بیج پچیس گرام ان سب کو باریک پیس لیں اور پاودر بنا لیں اور مو میں ایک چھٹکی ڈال کر پورے مو میں زبان کی مدد سے لگائیں اور تھوک کو اندر ہی نگل لیں اس سے ایک یا دو دن کے اندر چھالے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ان کی جلن بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دوستو اس نسخے کو صدقہ جاریہ سمجھ گا اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستوں